بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی چونکہ کام میں لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گڑ وغیرہ بھی ہم لوگ نکالیں گے تو اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیو جو ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی انشاءاللہ موسیقی 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 موزم بھائی جو ہیں یہ آگ اس کو بولتے ہیں جو گننے کا اوپر والا ہوتا ہے سبز جو کہلیں اس کے پتے کہلیں ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں آگ جانروں کے لئے چارہ بنا کے ڈال دیں گے کرنے کا ہم آپ происходит تو گنے کا راست نکال کے ہم لے آئے ہیں ابھی سب سے پہلے جو گنرے ہیں کرنے کا راستہ ہے اسے اچھے طریقے سے چھان کے پتیلے کے اچھے طریقے سے چھان کے پتیلے میں ڈالیں گے اور پتیلہ جو ہے وہ ہم نے چولے کے اوپر چڑھا لیا تو یہ چھاننی کی مدد سے ہم ڈالیں گے آپ بری کپڑا بھی لے سکتے ہیں صاف کپڑا تو اگر وہ نہیں تو یہ چھاننی جسے آپ آٹا چھانتے ہیں اس کو اچھے طرح دھو کے یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھاننے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو تھو اس کے اندر جو یہ اس کے جو چھلکے وغیرہ ہیں تھوڑے بہت جو گننے کے راست کے اندر آگئے ہیں یہ سانی سے نکل جائیں گے یہ ساتھ ساتھ چھانتے جائیں گے اور ان کو نکال لیں گے گننے کا راست ڈال لیا تو ابھی اوپر ڈک ساتھ لیں گے تو ابھی اس کو آگ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اب دبا کے آگ لگائیں گے صحیح طرح اوبال آنا چاہیے گننے کے راست کے اندر رو کے اندر رو بولتے ہیں بجابی میں تو ابھی آگ لگاتے ہیں دبا کے اس کے بعد پھر دوبارہ چیک کریں گے محل کچائل جو ہے یہ اوپر آگیا اس کو اتار لیں گے اس طرح کسی برطن میں نکال لیتے ہیں تو محل جو ہے وہ جتنی اوپر آئے وہ اتارتے جانا ہے ایسے کر کے نیسے اس طرح اس طرح ایسے تو محل جو تھی وہ ام نے اتار لی تھی تو ابھی اس کے اندر اوبال آگیا ہوگا ہے ہم ڈالیں گے چاول اور چاول جو ہے وہ کم زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ کم چاول ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ میٹھی بن جائے گی تو اگر زیادہ تھوڑے ڈالیں گے تو تھوڑی سی کم میٹھی یا نہیں چاول جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں آگ جیسے نیچے لگی ہوئی ہے تو بال آیا وہ بال دیکھیں گے الحمدللہ کھیر ہماری بالکل تیار ہو گئی ہے اور اس میں موشلی جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے چاول استعمال ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت نہیں تھے تو ہم نے صحابت جو چاول میں وہ استعمال کیے ہیں تو ابھی الحمدللہ یہ محش ہو گئے ہیں یہ والے چاول نہیں تو ابھی اس میں ہم وائٹ تیل ہیں جو وہ ڈالیں گے سفید تیل تو ابھی ہم ڈالیں گے بادام بادام جو ان کو لمبا لمبا کاٹ لیا چورا بنا لیا کٹیو ایک گری اور کشمش چاہیں تو آپ مونگفلی اور بھی جو میوے آپ چاہیں استعمال کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرح بسم اللہ الرحمن الرح تو الحمدللہ یہ گاڑی بھی ہو گئی ہے اور چاول بھی اچھی طرح میش ہو گئے ہیں ابھی یہ بالکل ریڈی ہے ابھی اس کو ہم ارتار لیں گے نیچے تو تو خیر جو ہے یہ صبح کے لیے ہی بنائی گی تھی کیونکہ اس کا مزہ کھانے کا صبح دہی کے ساتھ ہی آتا ہے اور بہت ہی شوق سے سب گھر والے کھاتے ہیں تو ابھی اس کو ہم نے ایک پرات میں ڈال لیا ہے اور برطنوں میں ڈال کے رکھ دیں گے صبح جب یہ تھنڈی ہو جائے گی الحمدللہ بہت ہی مزے کی ہوگی اور ابھی آپ کو ملیں گے ہم صبح الحمدللہ ابھی ناشتہ کریں گے کھیر کا اور کھیر جو ہے وہ تھنڈی ہوگی یہ جمگی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے تو تھوڑا لیٹ ہو گئے ناشتے میں کیونکہ ایک کام میں لگ گئے ہوئے تھے صبح صبح تو وہ ختم کی ہے ابھی ناشتہ کریں گے بہت مزائے کا ناشتے کا تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن موسیقی 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 ہم لوگ تو شاید رات کو جو ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کی کوالیٹی اتنی بہتر نہ ہو بٹرائی ضرور کیجئے ریسپی کو اور ہمیں ضرور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ